کہتے ہیں شادی صرف دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو پریواروں کا بندھن ہوتا ہے ایک لڑکی اپنی شادی کے لیے بہت سے سپنے سنجوتی ہے پر امبالا میں ایک بیٹی کی شادی کے بعد ویدائی کے سمیہ کچھ ایسا ہوا جو اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا دراصل شادی کے بعد جب ویدائی کا وقت تھا تب دولہ پکش کی طرف سے اترکت دہیج کی مانگ کو لے کر ویوات چھڑ گیا اور دونوں پکشوں میں ہاتھا پائی بھی ہوئی زیادہ جانکاری دیتے ہوئے دولہن کے بھائی رویندر سنگھ نے بتایا کہ اس کی بہن نانکی کور مچھی محولہ نوازی گگنیت سنگھ سے پیار کرتی تھی دونوں پچھلے تین سال سے ریلیشن میں تھے ان کو جب پتا چلا تو دونوں کی شادی کے لیے وے سہمت ہو گئے تھے کیونکہ آروپی پتی گگنیت سنگھ کی ماں بلجیت کور اور دادی اندرجیت کور رشتہ مانگنے کے لیے ان کے گھر آئے تھے شادی کے بعد ویدائی کے وقت انہوں نے اترکت دہیج کی مانگ کی منع کرنے پر بات ہاتھا پائی میں بدل گئی وہیں سیویل اسپتال پہنچی دولہن نانکی کور نے بتایا کہ چودہ اپریل اس کی اور گگنیت سنگھ کی سگائی ہوئی تھی سگائی میں بھی انہوں نے اپنی حیثیت سے زیادہ رقم لگائی تھی بتایا گیا کہ گگنیت سنگھ کا بھائی جسنیت سنگھ آرسٹریلیا جانے کی تیاری کر رہا تھا تب بھی اس نے چھ سات لاکھ روپے سہیو کیا تھا تھوڑا یہ تھا کہ تھوڑی لب بھی ہے تھوڑی لینچ کر دی گھر والوں نے بولا کہ چلو بیشتی نہیں ہوگی بچی ہے مان جاتے ہیں انہوں نے نا اپنا بھائی دیش کا بہت فائدہ اٹھایا سگائی میں کہتے تھے ہم بیز بندے لائیں گے اور جہاں تک کہ لوگوں کو پتے ہیں سگائی ہمیشہ لڑکی والے کرتے ہیں پھر بھی ہم نے کی ہے اس گائی انہوں نے بولا کہ ہم بیز بندے لائیں گے ہمارے کوئی بلادری نہیں آپ سگائی کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو صرف میرے ماما مامی کے علاوہ اور میرے دو تین کجل سے علاوہ کوئی نہیں ان کی پوری بلادری ہے سفتر اسی بندہ ان کا مرچی میں ان کو ہم نے ایک ایک بندے کو ویدھ فیملی پاچ پانچہ جار پر سگن دی ہے ہمارے پر ویدھ سکوت ہے آپ ان سے پوچھ لیا جائے 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 اس کے بعد آج ہوئی تھی میری میریز میریز میں سب کچھ ہو گیا میریز پہنشی تو ہوئی گئی میری Jacques پہنینک کا مرئی زہ دی ہے موٹ بس راپ آری فرم میریز راپ آری ہوئی گئی سبویں راپ آریafter سو به گرانے پھار آیا workflow سب کچھ ہو گیا تھا وہ لوگ سب گاڑی میں ہی لڑنے شکر ہو گئے تھے simultaneously میں remakeت پس Garag میں transfer woh去 تو میرے پدایوں نے ایک جاؤن و نکن کے بنے کونے اور پڈ جعب کرتے نہیں جائے پوری دستے بات کریں گئی ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے گی تو ہم نے بھیان کیسے بیٹھائی تب ہی میں چوب رہا ہی میں کچھ نہیں بولی میں شانت ہی اس سے ہم نے اسٹیج پہ آئی تو میرے بھائیوں کو سر فوٹوز ہی تھی میں تب بھی موو بنا رہے تھے کہ میرے کو نہیں آگے کریں اب دیکھو وہ بھائیوں کے میں سب کو برابر ہوں گی تو انہوں نے بہت زیادہ مینٹلی ٹوچر کر رکھا تھا اور یہ دھمکی دیتے تھے کہ اگر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہیے ڈیماڈے چھی ہیں ہم نے ان کو ایسی دیا تھا سگائی میں ان کو ہم نے ٹینکی پانی کی لگا کے دیتی لیکٹو ہم نے اس کے بھائی کو دیا تھا اسٹیلیا جاتے سمیں یا تکہ ابھی یہ دو تیر دن کی بات ہے اس کے بھائی کو ہم لینے گئے ایرکورٹ پہ میرا بھائی لینے گیا خود لے کے آئے آئے اس کو ہم نے اس کے بھائی کو دیتے ہیں تو ہم نے اس کے بھائی کو رشتہ دیں گے میرے بھائی دونوں شریف تھی اس چکر میں وہ شانت رہتے ہیں تو ہم نے بھائی کو دیتے ہیں اور کچھ فیملی ریلیشن اتنے بیٹ چکے ہیں کہ ہم وہ آپ کے سامنے شیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں اب تو اب وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ کھا ہوا وہاں پہ کھا ہوا ہوا ہے میرا دیور مجھے گالیاں دنی شروع ہو گیا انہوں نے ایسے کرا ایسا آریزمنٹ ہو گیاں میں نے کہا آپ مجھے گالی کیوں دے دوں میں نے اس کی ممی کو گولا میں نے کہا یہ اسٹیلیا سے آیا ہے بڑا نکھا لڑکا ہے میرے بات میں جی کرے میرے مونڈے نالا اس طرح گالے نکار گیاں پہلی گالے جیدے گرے کوڑی نہیں ہوندے انہوں نے پتا نہیں ہوندہ میں بھی آگے جا رہی انہوں نہیں پتا انہوں نے صرف ایک چیز کہنا جاؤں گی مونڈے پاکشنے لڑا کٹ کر دوں میرا بھی سوچ لو میں نے بیا بھی ہو گیا سارا کچھ ہو گیا پھر اس کے بعد کیا ہوا جی وہاں بیٹھ ہو گیا کھانا کھا رہے ہیں کھانا 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 شروع ہو گیا میں نے بیا کھانا دس دنچ سارا کچھ ہو گیا کہتے ہیں انہوں نے چاہتے ہیں پہلی گالی گلوچ ہو گیا میرے چھوٹے برا نال بے سب صحیح ہو گیا میرے پڑا ہاتھ میرے پڑا ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ شانت ہو جو سارے بیٹھے ہیں انہوں نے کھڑسی چک کے پٹک کے ماریا سارے بیڈیو دیکھ سکتے ہیں اوہ دے بعد میرے ہون کروالا ہی سمجھ ہو گیا انہوں نے کی گتا کھرپان نکالی میری مومینہ کان گٹتا اور میرے دیور نے کی گتا ہاتھ چک کر دیں اور میرے ترے ہاتھ چکیا میرے تک کر دیتا ہوں اوپرا میری ساس میرا پرس میرا فون لے گی میرے اجوکار دین میں سوننا پایا اوہ بھی لے گی میرے انگوٹھی بھی لے گی اوہ بھی لے گی سارے بچ لے گی آپ کیا ڈیمار کرتے ہیں پولیس میرے ساتھ چاہیے جو میرے ساتھ وہ کسی ساتھ نہ ہو میں تو بدنام ہوگی میں کو پیسے گا وہ نہیں ہے میں ان کا تھوڑا سا یہ چاہتی ہوں کہ میرے سامنے ہے اور مجھے چیز کا جواب دے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میں پورے امبالا کی انٹر میں دیکھوں میں تو بدنام ہوگی اب ان کا کیا گیا ان سے زیرا کچھا جائے کیونکہ ان کے گھر میں تو ایک بیٹی نہیں ہے اب میں دو بھائیوں کے کلوتی بہن ہوئے تو وہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ہر کوئی پوچھے گا چلتے ہوئے کیسے ویپی ساگی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ لوگ دیج کے بھوکے ہیں آپ جا کے ہمارے سارے ڈوکومنٹس اے سی کے لیپ ٹوک کے چیک کر سکتے ہیں ان کو ہم نے دیج دیا ہے اور دیج دیا ہے مانگیا میرے بھائی کو بولا گیا ہے کہ ہمیں اے سی کی ضرورت ہے انہوں نے ہمارے کو فون کر کر اور آپ مانو گے پہلے دس ملنی تھی انہوں نے پچیز ملنیا کر رہی ہیں کمبل ہمارے پاس پڑے ہیں اور انہوں نے ہمیں اتنا تنا سکتے ہیں سکتے ہیں انہوں نے مجھے کیا دیا کچھ بھی نہیں دیا پھر بھی ہم شانت تھے کہ ہم لڑکی والے ہیں کوئی بات نہیں اس نے شادی بھی کریا یہ چیز تھوڑی نہ تم لڑکی کے پر ہاتھ چکو گے اب یہ تھوڑے دن پہلے میرا برڈے تھا انہوں نے میرے پر ہاتھ بھی چکا تھا کہ میں کسی سے مطلب رشتداری سے بھندو ہی نہ کسی سے بڑھتو ہی نہ اپنے گھر لوگوں بھی چھوڑ دو ان کے چکر میں یہ ایسے لوگ ہیں مینا نام ربندور میری آج بھین کی سادی تھی آڈی فارم میں سادی میں ساری ریزمیں اچھی چل رہی تھی انہوں نے جو جائسے 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 کاتا میں بیرسے جائسے ساری ریزمیں پر رکھی تھی سادی میں میں نے گولڈ اپنی بھین کو سب کچھ دیا اعتقال میں اس کے طور دن پہلے اس کے بھائی کو میں اسٹلیے سے ایسے سے آیا ایسے دیا اور چھوڑ دیا میرے سے زیبے لکھے لیکن سے مجھے دیا اپنے چل رہی پر کرو مجھے رہا زیبے لکھے مجھے میں رکھے مجھے نہیں میلا کہنے چل کوئی نہیں اپنے چل جائے گی میں اس کو گھر خوڑ دیا اس کی ممی کے پاس میں اپنے بھائی کے پاس اپنے گھر آگیا اس کے بعد میں ساتھی میں جائسا مانگیاں دے ساتھی انہوں نے روٹی مانگی ہمیں اتنا بندہ لانے ہیں انہوں نے پہلی کوئی انہوں نے کوئی فنسل نہیں کر رہا کوئی رجمن نہیں کر رہی انہوں نے اپنے طرف سے نہ لڑکی کو کوئی گول ڈالا نہ کچھ دیا انہوں نے کہا ہمارے اتنا بندے آنے ہیں ہمارے پاپاٹ اسی برادری کی روٹی اچھی کر دینا برادری کا کھانا اچھا کر دینا اور میرے خاگان سوگان بغیرہ انہوں نے بچھولا ڈالا بچھولا میک کوئی پوچھتی کتنا گولڈ آپ اپنی لڑکی کو ڈال رہے ہو انہوں نے پھون کر گیا سپیسل بلگ گھوٹی رہے ہو کتنا گولڈ آپ نے لڑکی دے رہے ہو مجھے میں گھر پہ گیا میں نے ایسا ہے آمٹی بہنری بہنہ ہے میں نے ایک ہی بہنہ ہے جیسا ہے میں آپ کروں گا اڈی فارا میں نے بک کر آیا ہجار بندے کا میں نے رجمنٹ آیا ہجار بندے کا رجمنٹ آیا فارغ پوچھ کیا جتنا آپ میرے سے دھا اتنا میں نے دیا بھی انہوں نے گاڑی کی ڈیوانڈ کری میں ان کو ورنہ کار لینے میں نے ٹوف موٹل لڑکے نے کہیں وال مجھے پولا ہے یہ ایک دواری مول میں وہاں بھی گیا ہونڈا کی جمسی میں بھی گیا اور پندر لاکر پہ کیس دوں میں لڑکے کی فیر جما کر دیں کو اسٹیڈے لے کے بیجوں گی تو ہم دولی توڑے گئے یہ چھوٹے اللہ بھائی میرے انگی لینڈ سے چھوٹے اللہ بھائی کی فیلم سے بیس ہوگی آپ ایسا نہ کرو آپ اپنے اگر میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں نے مل کو بات نہیں پتا لگی میں ایک دم سے آیا میں نے کیا ہو گیا میں نے ہاتھ جوڑتا تھا میں نے ہاتھ جوڑتا تھا آپ جو گیاں میں کر دیتا ہوں آپ سے کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھوار ٹائم سے رکھو ایک دم سے کھرے پر کچھ نہیں ہوتا بھی بہ lesson ڈیوڑتا تھے �ہ یکی ہی نگوں کو سال سے بھی گئے پہلے طرف میں گیا اور اسے totallyر پر کچھ نہیں پتا لگوں کو سال منزل کردیا اور اس پر ہوتے م Thi آر میں Shake Shk sehr clairement میں دیتا ہوتے کو میکنی triple據ی آپ منا چکھ hearts میں قلب میکنی بڑتا ہوتے ہوتے مرے سұدی مسکلی ہیں میں کبھی میں کوئی ہوتے ہوتےitos ہوتے میں منا چکھا رہا ہوتے ہیں میں تیکھ اسے میں مات مارا اور مسکلی ہیں میں اسے میں تک ہے کہنی ہے ساتھی ہوگی ہے میرے ہاتھ چک لیا بات اتنی بڑھ جائے گی کوئی سمال نہیں پائے گا میں نے ہاتھ نہیں چکا کہتا رہ گیا پر انہوں نے باہر میں نہیں پتا لگا محمی کہ کبھی انہوں نے تلوار مارت دی اور کبھی اسی ہموں میں بھون آ گیا میں کوئی چیز نہیں پتا لگا اس سوارا کچھ ہوا اب کیا مان کرتے ہیں پرسیس میں میں پوچھنے جاتا ہے میں کوئی بند کرانا ہے اور افائر کرانا ہے میں نے ناپنی بین ان کے کر توڑنی ہے ہم نے میں توڑوں گا کیونکہ میری بین آج ات سکائی ہوئی تھی میں نے اپنا پیسا دیکھا دیا کہ میرے پر پیسا ہے بس وہاں کی میری ریجمنٹ وہ تو ہوگی تھی میں نے اس کے بعد نہیں پرسی اس کے بعد ان دیوانڈ آگیا میں کوئی اسی چیز نہیں جو انہوں نے موگ سے نکالا میں نے دیا میں نے گھر میں بتایا لڑکے کو کیس بھی دیا میں نے بینک کے اندر چھے لات روی میں نے اپنے دوپ سے چکے بینک میں اپنا برانچ میں لڑکے کو وہیں پر ایٹ ٹیول پر اس کو کیس پکڑایا ممی کو تک نہیں یہ بات بتائی میں نے آج یہ بات بتا ر بینک کے اندر اونڈی کوڈ پیسے لکھ دی ہے اس پر پوٹیج بھی ہے اس کے لئے کئی کئی بار پیسو کی ہیلپ کری ہے اس کی ماں کی بھی کری ہے سب کی کری ہے پیسو کی تو اتنی ہے مجھے کہتے ہیں میرا تو اتنا کام کرتا تو تیرے اپنی بہو کے اپنی بہو کے اپر چالی بچاس لاکھ لگا ہے بہن کو تو کچھ نہیں دے سکتا ہوں میری مطلب کہ بردر کی ببائیس ہے اس کو میں نے باہر بھیجا تھا اس کو سیٹل کریا ہے پھرے ہو جانے کے بعد تہیج میں پندرہ لاکھ نگت اور کار مانگنے کو لے کر ہوئے بہوال میں پولیس کو سوچنا دی گئی اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور پیڑیت پریوار کے معاملے کی جانکاری پولیس کو بتائی اور آروپیوں کے خلاف شکایت تھی معاملے میں جانکاری دیتے ہوئے ایسے چو سہا نے بتایا کہ ودھو پکش کی طرف سے انہیں شکایت ملی ہے جس میں انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ لڑکے والوں نے فیرے ہونے کے بعد ورنہ گھاڑی تتھا پندرہ لاکھ روپے کی مانگی جو ان کے لیے دینا اسمبھا تھا اس کے بعد ور پکش نے ودھو پکش پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ بول دیا جس سے ودھو کی ماں کے کان پر چوٹ آئی پولیس نے معاملہ درج کر کے چارٹ شروع کر دی ہے یہ ایک ہمارے پاس ایک ریٹن میں کمپلینڈ آئی تھی رات کو نانکی ہے سکایت کرتا اس نے اپنے پتی کی خلاف کمپلینڈ کری ہے جس میں کل میریز ہوئی تھی اور میریز کے بعد جب وہ کھانا گھو نہ کھا رہے تھے تو اس ٹائم ان کا پس میں جگڑا ہو گیا جس میں نانکی جی نے آروپ لگایا ہے کہ وہ ان سے دہیج مانگا گیا ہے مارے پٹائے کی گئی ہے اور سادی سے پہلے سادی سمدھ بنائے گئے تھے جس پر آروپ لگایا گیا تھا وہ ہم نے ان کی کمپلینڈ پر ہم نے پرچادرز کر دیا ہے جانچ کر رہے ہیں جس کا جو کسور وار ہوں گے ان کو بخصانے جائے گا بلکل بھی دہرہ تو تین سو تئیس چاسو اٹھانے میں پانچ سو چھ اور تین سو چھ اتر میں لال کسی کی کوئی گرفتاری نہیں ہے نہیں ابھی کوئی گرفتاری نہیں ہے حالات تزدیک بی ایس پی صاحب کے پاس فائل گئی ہوئی حالات تزدیک کر لیں گے پروگام میں کاروائی ہمارے ملائیں گے سر جگڑے میں کنو دن کو چوٹے آئی ہیں کیا پچھا جگڑے میں تھوڑی بہت چوٹے آئی ہیں لڑکی کی مدر کو چوٹ آئی ہیں اور پاکیوں کو بھی چوٹ لگی ہے تو جیسے انہوں نے کمپلینڈ تو لڑکی کی لڑکی کی طرف سے آئی ہے تو ہم نے ان کے طرف سے فائلوز کر دی ہے سر لڑکی بھائی کا کہنا ہے کہ کرپان وغیرہ جو ہے وہ لگی ہے ابھی وہ تو آگے جانچ کا بھی شہنہ کر اور ایسا کچھ سامنے بات آئی تو وہ بھی سیکسن ایڈ کرتی جائیں گی لڑکی سی سی ٹی وی یا کوئی یوڈیو نہیں ہمارے پاس ابھی کچھ ابھی ایویلیبل نہیں ہوا ہے اور اس کے آدھار پہ دیکھیں گے سادی کا میٹر ہے دو پریواروں میں اچھے سی سادی چل رہی تھی اس کے بعد آپ اس میں بیعث باجی ہوگی لڑکی ہوگیا جگڑا کی طرف سر دہیزک کی مانکی ہے کار کی اور پندرہ لاکھ نگدی کی ایسا کچھ مامل ہے ہاں وہ ایفیر میں دیا انہوں نے مقدمے میں کمپلینڈ میں دیا تو ہم نے اس میں ایسی کسی سیکسن ایڈ کر دیا اس کی ایڈ کر رکھے اپنے آس پاس سے جڑے ایسے ہی اپ ڈیٹس پانی کے لیے دیکھتے رہے امبالہ بریکنگ نیوز ہمیں فیس بک پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور اپنے ایپل اور انڈرویڈ مووائل فون کے پلے سٹور سے ہماری ایپ امبالہ بریکنگ نیوز جان لوڈ کریں